اگر ایک لیڈر اوپر صحیح آ جائے نا ان کو دونوں کو یو انو نے ریکننس کی ہے اگر اس طرح کے لیڈرشپ پا جائے کہتا ہے کہ آنے سے پہلے اپنے ایسٹ بتاؤ جانے سے بات سرشک بتاؤ اگر حضرت ابو بکرم نے جب خلیفہ بنے تو اپنا چھوڑ دی تجارت کی کانفرکٹ آف انٹرسٹ ہے تو یہاں کانفرکٹ آف انٹرسٹ ہے نا سارا میں نیچوں میں آج کار پنجاب گورنمنٹ کو کانفرکٹ پڑھا رہا ہوں ایک تکس لوکل گورنمنٹ جی ایسی فنڈیٹ اور کانفرکٹ آف انٹرسٹ پہ آدھا دن ہم سب بات کرتے ہیں کہ ہنی ساری کانفرکٹ آف انٹرسٹ ہے تو سرکتی ہیں جو لوگ کرتے ہیں top to bottom کرتے ہیں اچھا اس میں ڈوال ہوگا نیچے آپ فرین کریں گے منٹلی پریپیر کریں گے اوپر سے پریشور ڈالیں گے برف نیٹل law of cooling ہے کہ پریشور ڈالوں گے تو برف بھی کرتے ہیں نیٹل law of cooling یا بالنگ جو بھی ہیں وہ پلائنس ٹائنگ پریشور کے بغیر اسے ہم جا رہے ہیں بھی اس طرف آ رہے ہیں مجھے اتفادہ کرتا دیتے ہیں بھی آپ اس کو لوگ جواب آ جائے ہیں اب چار ٹائپ آف چینجز ہیں مجھے آپ مثالیں آپ دیں گے پلائنڈ اور انٹیسپیٹری چینج بیسٹ ایکسپیکٹڈ سیچویشن پلائنڈ چینج کی کوئی مثال کسی کے پاس ہے ساؤتھ ایشیا میں پاور ٹرانسفر ہوئی تو دو جیوگرافیکل چینج آیا مسلمان پر سے دن دو تو یہ پلائنڈ چینج ہم اس کو کریں انٹیسپیٹ کرنے لگے تھے 1940 کے بعد تو انٹیسپیٹری چینج پاکستان بننے کے انٹیسپیٹری چینج تھا ساؤتھ ایشیا کسی کے پاس کوئی اور مثال ہے وارڈا میں ابھی تک کوئی چینج نہیں آیا اس میں آگیا پاسپورٹ میں وہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جل فکرچ کی مانکو بڑا انکلابی آدمی ہے اللہ کا شکر ابھی بھی زندہ ہے سب سے بڑی بات دیئے دوسری چینج دے کے آئے سلین مہین تیسرا چینج پی ایسو میں چینج دے کے آئے شوکرد ان کا نام تھا ان کو اسیسیڈیٹ کر دیا گیا کراچھی میں تو یہ تین چینج ایجنٹ سرکار میں آئیس پیٹ اور ایشن کالیج لاہور پہ ایک پرنسپل تھا عبدالالی خان وہ بھی چینج ایجنٹ تھا بچہ خان کا بیٹا اس کا اپنا بیٹا ایشن کالیج سے ڈسمیس ہو ایک ایڈامیکس پہ اس نے اپنے آپ کو خط لکے خود ہی بیٹے کو نکال دیا حالانکہ وہ جسٹیفائی کر سکتا تھا کسی بھی بھانے اس کو رٹین کرنی لے گیا اور لوگ یاس بھی کر سکتے ہیں تو ایسے چینج ایجنٹ بھی ہیں ایسن کالیج میں ڈاکٹر نزیر احمد لاہور میں چینج ایجنٹ ڈی سی اے کی آیا تھا پیش تینڈر سو سالوں میں مسود غزر پوش یہ چھ آٹھ بندے ملتے ہیں اس کے علاوہ مجھے بندے اگر کسی کے پاس ہے تو بتا دیں یہ پلان چینج کی مثال کسی کے پاس فیکٹریوں میں ہے یہ جو چینج آیا تھا پاکسان ڈرپیکو میں پاکسان ڈرپیکو کی جو سسٹر اورگنزیشن ہے سب سرگوی ہے یہ پلان چینج تھا اسی ٹاپک پہ ایک سوال ہے مختلف اداروں میں مختلف کمپنیز میں جو چینج میکر جائے ہیں یا پولیسی میکر لے کے آتے ہیں ان کو ارثارٹی کی جو اینا وہ دی جاتی ہے شابش لیکن انہی اداروں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو اینا وہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے ان کا وہ ہاتھا فرامی جو اینا وہ شاب ہے میں آپ کا سوال بڑا بیلڈ ہے پندرہ ملتی کیوں کیس ٹڈی میں یو ٹی سناؤں گا میں سب کا ویکٹم ہوں اور آخر میرے چیف نے سکی ٹیم مجھے گرفتار کرنے آرہی تھی اس ہاتھا فرامی کنچر کی ریلگ رپورٹوں سے سکتے ہیں آپ چینج ایجن کو پرائس بھی پی کرنے پڑتی ہیں اور چینج ایجن کی راکنگیں یہ لیکن سوسائیٹی میں لوگوں کی سکون دیتا ہوئے سوسائیٹی میں ویلیو ایڈ کرتا ہے حضور پاک کے جوتاں مبارک کون سر ہی بھائیتا تھا فائد کہ میں بھی کمپوٹیبل نوٹ کوئی بھائیتا ہے کیوں سر؟ تو چینج بیٹر کو بڑی پرائس بھی کرنے پڑتا ہے یہ جادو ہے تلزام آپ پر بی ٹی ایم میں آپ نے بتایا ہے کہ شنو میں ایک دفعہ وہ ڈکلائن میں جائے گا ابھی میں جا رہا ہوں اس پر آ رہا ہوں یہ پلائٹو ہے یہ ریکٹیو چینج کے جناب ریکٹیو چینج یہ کوئی مثال دے گا کلاس میں ایک 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 اگزامپل ورنہ میں دوں گا کسی کے ایک پاس ریکٹیو چینج کی مثال ہے یہ جب تیارہ بوا کیا تھا مشرف صاحب کا مشرف از اپنے تو ریکٹیو چینج تھا نا آرمی نے ریوارڈ کر کے قبضہ کر دیا وہ ریکٹیو چینج تھا یہ پلائٹو سٹیٹمنٹ نہیں لیکن ڈراؤنڈ ریلیٹی پڑھا ہے اچھا ریکٹیو چینج ہی کوئی مثال کسی آرگن پاس ہے میرے تفتر میں پچاس بندوں تنہاؤں کے پیسے لے گئے اور وہ ہاتھ سے کام کریں میں نے آخر کمنٹ کر کیا ریکٹیو چینجر اور چار پچ مشین نے لگا دی 4.2 کے سٹائن میں یہ پڑھا ہے گئن ڈیجیل کے آرگن سکیئے تو یہ زیادہ اکسپرنٹ کر دیا تو پچاس بندوں میں سے میں نے پانچ کھلیپ انٹرل اس کو فری کر دیا یہ ریکٹیو چینج ہے اگری کرتے ہیں وہ کیا سے جو یورپ میں جتنے چینجز آرہی ہیں اس وقت because of Ukraine war جو انرجی سیکٹر میں خاص کرتے ہیں بہت سالے سوشو ایکنومک چینجز اس کے اندر آپ کی defense packs ہیں جو یہ ہے سوشل چینجز کیونکہ دونوں کو جیسے اچھا سوشل چینجز کیا کیسے آتے ہیں جو بتائے گا یہ سوشل چینجز میں 20 سال پہلے ہم چاہے کی پہلی میں ملتے تھے کلچرہ 10 p.m. 10 a.m. جب یہ جاہت ہوگیا سب اپنے اگر آتے بھی تھے تو میسے جو باتیں کھانے در دوست یا فیس بک چک کریں سماجی تعلقات میں صورت میری بیز چینج ہے ٹکنگولوجی کا لوجکل آٹکم نیگنیو آٹکا تو یہ ایکٹیو چینج ہے سوشل چینج تیسرا کے نامنکری میڈل سب سسٹم ایڈجسمنٹ کی پاکنشنال پورس گریجولی سٹب با سٹب فیس بددریج یہ ہے مدینہ کے موڈل میں تیس سال پہ سن دو اجری میں روزیر فرض ہوئے اور آخر میں شراب حرام ہوں گا کیونکہ عرب شراب نہ پیتے تھے اگر پہلے کر دیتا تو عرب شاید ایک سخت نہ کرتے شراب کی حرمت کا حکم سب سے آخری ہوتا ہے اس میں بھی پہلے گا تھا جت میں آپ جائیں تو اس میں بھی فیزیز تھے اچھا کریکشن کر دیتا ہے تو یہ انکریمنٹل چینج سسٹینیبل لانگ لاسٹنگ اور یہ واپس نہیں آتا اگر ہم ریاکٹیو چینج واپس آ جاتا ہے ریاکشن جب ڈالیوٹ ہوتا تو واپس آرشو ہو جاتا ہے جیسا اینگر میں آپ نے گھر بننا لے لیا تو بات میں تشتہ بات شروع ہو گیا تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے تہیس سال میں 666 آیات آئی ڈیوائیڈ کریں دو تین آیات پر ڈے پن تین جو پہلے سے دکھا گیا لوہیا محفوظ پہ محفوظ تھا لیکن تہیس سال میں نیچر کو پتہ تھا انسان ایمٹی چینج ہے چھے انسان دو فارڈیس ہے ہر انسان کی میڈی بھی آپ کی بیئر بڑو چینج بیئر انٹی چینج میں سٹاف کالیج کو اٹھا پر آن جاتا تھا آرمی کی میجوروں پر تو مجھے اس لینہ میں سٹیٹ دیتے تھے چھے سا دن کا اب تین دن بعد میں وہ گوشت اور ان کے ایک جیسے سیلٹ کھا کھا کے میرا جسم تنگ آگیا میں ریکشن کھا گیا میں کہا وہ دن ہی تھی میں نے بقیدہ سٹاف کالیج کے فون کیا ان کے کارڈ آفیسر کو میں نے کہا مجھے لنگر کی دال اور روٹی پر جو آئیں گرم پیاز اور سب میں باغی ہو گیا ہوں مجھے پتہ کہ حضرت موسا کی کاؤپیوں باغی ہوئی تھی وہ بھی چینج لو لیول آف چینج مینیو پہ وہی قوالیٹی پہ نہیں ہوئی ٹائمری ہی آتا تھا فرشتے لکھے جاتے تھے تو قوالیٹی بھی بہتری تھی لیکن اس میں مینیو میں منوٹنی تھی تو انسان انٹی منوٹنس ہے یاد رکھی ہیں انٹی منوٹنس کا پہ لکھا ہے بیزاری اور اختہار ہو جاتی ہے اس کو یقسانیت سے انسان بنیادی تو آپ پہ یقسانیتا دشمن ہے ناشت میں ہے ناشکرہ آپ یہ یقسانیتا دشمن پہ انسان کی گھٹی میں نیچر میں یہ آ چکی ہے چیز تو اگر آپ مینیو میں روز دار رکھیں مینیو میں روز مرک رکھیں آپ کا مہمان تنگ ہے اچھا یہ ہو گیا یقسانیت میں اب یقسانیت دشمن ہے سمٹینج یقسانیت پروپیل نہیں کرتی ہے چینج کے لئے مطلب لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں یہ دیا سسٹم آرہا اس میں فریش برید آجائے اس امید میں بھی چینج کو ایکسپ کرنے میں چینج کی فلسپی بات میکنزم پہ بھی تھوڑا ترائیم پر پس آدھا گھنٹہ کریں تو ہم اچھا انسان کی دوسری ہے انسان چینج سے کر رہتا ہے میں نے جس ادارے میں انٹیریئر ڈیکوریشن کرسیوں کا اور میزوں کا آرینجمنٹ چینج کی ہے سر سٹاف نے ریزسٹ کیا پروفیسنل نے ریزسٹ کیا ہماری تفسری خراب کر دیا بڑی میز نے دی بڑی کرسی ہمارا تو طرف دیاز بڑی کرسی سے ہو تو آپ چینج کے لیے جب تک پہلے ڈائلوگ کر کے مقالمہ اور مزاکرہ کر کے مائنڈ کو بائنا کریں چین بھرتا ہی نہیں یہ چورن نہیں ہے جو بچے کو سکول میں ہمیں چورن کھا پیتے ہیں دو ہرنے کے پیلتے ہیں پتہ نہیں آپ نے آنا دیکھا ہوئے پتہ نہیں اچھا سٹیڈیڈک چینج کیا یہ اپ بی آر میں جو چینجز ہاری سٹیڈک چینج اور فیڈرل گورنمنٹ میں سترہ منسٹریز اگر بلاول بھوٹو اپنے دعوے کی مطابق ختم کر دیں گے اگر دیرکے کو تو سترہ منسٹریز کا ریڈکشن ایک سٹیڈک چینج ہو کسی کے چینج میں یہ سٹیڈی ہو چکی بھی ہے یہ مرزر بھی سٹیڈک چینج ہے ایکوزیشن بھی بھی چینج ہے دائی قریشی ہمارے کوسمنٹ ہیں وہ امریکہ چلے گئے انہوں نے آکھر پوری یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی پندل گورنمنٹ کی ساری گورنڈنس میں انسٹرکت ہونے کے لیے کیا تو انہوں کا انہیں اسی چیز تھا کہ سیونٹی فائی پرسنٹ میں پاہ ریڈکشن ہوگی سیونٹی فائی پرسنٹ تو آپ کی گورنڈنس کتنی ریڈیوز ہو جائے گی سپیڈ آف ریسپونس سیکنڈز میں ہوگا نہ کہ ہم ہی نہ ہوگا اوڈ دو میں اکشار کہتا ہے خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تا اتنا سلو ریسپونس ہے آپ کو سرکاری دفتروں میں خط لکھنے کا جواب آنے اب چینج دیکھیں جی وار سے میں دو تین میں نے اورینٹ کی ہیں جنریکہ سٹیکٹر پہ چینج اس میں کیا وارڈ سپیشلیزیشن دپارٹمنٹلیزیشن چیل آف کمانڈ سپین آف کنٹرول سٹی سٹیلیزیشن پاور ڈینگیشن اچھا باس کچھیں انفرمال ہوتنے ہیں یا تو پکیور کر لیں تو کانٹرک پہ سائن کر لیں وہ بادوں میں جالتا ہے کہ کانٹرک پہ سائن کی ہے اس نے مکیلوں سے ویٹ کر آیا اگر نہیں کر آیا نگر اپی نے لیا اگر نہیں کی انفرمال کچھر بھی سمٹیپس کانٹ کر رہا ہے امریکہ کے کچھر ایٹی پرسیٹ انفرمال ہے لیکن ٹوئنٹی پرسیٹ کو چیتوں میں بہت فارمال ہے مثل ڈگری آبار کرنا کانٹرک سائن کرنا جوب اسائیمنٹ کے ٹیٹیو اور دینا جوب ڈسکرپشن دینا ورک انسٹرکشن ایشو کرنا اس میں بہت بڑے فارمال ہیں تاکہ بہتر کا نظام چاہتا ہے تو چیج کا مطلب انفرمالیٹی نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا you need to maintain certain level of balance between formality versus informality جس کے بڑھر گزارانی ہوتا ہے اس کے بڑھر دام نہیں کرتے جوب ڈیزائن اب ڈالی لکھنے والا جو سرکار میں ہوتا ہے جب ہر چیز e-commerce میں چلے جائے گی e-messages میں جائیں گے تو ڈالی لکھنے والا پھر کیا کرے گا وہ تو جوب ڈیزائن کرے گا یہ ہمیں کالیج میں انہی سو پچھنا چاہنے میں ہم سکت چس لوگ آ رہے ہیں امریکہ سے پی اٹ تا تھے چھوٹی سچیاتے دو منٹی کے ستے ہیں یا ایک منٹی اور ایک دو بڑے ہائی ٹیک باغ